موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ابھی میں بنانے لگی ہوں سپرنگ رولز اور آلو کے سموزے تو اس کے لئے جو شیٹس ہیں میں اس طفعہ گھر پہ ہی پرپیئر کر رہی ہوں پہلے ہمیشہ میں باہر سے لیتی تھی لیکن اس بار میں گھر میں بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں بناوں گی سپرنگ رولز کے لئے شیٹس بنا لوں گی اور شیٹس کے لئے میں نے دو کپ میدہ لے لیا اس میں تھوڑا سا نمک ٹالا اور نارمل پانی کے ساتھ اس کو میں جیسے آٹا گونتے ہیں ویسی یہ میدے کو میں گون لوں گی بہت سمپل سا اس کا یہ ڈو بنانا ہے گون کے اس کو میں پھر آدھا گھنٹے کے لئے ریسٹ دوں گی اور جتنی دیر میں اس کو ریسٹ ملے گا تب تک میں سپرنگ رولز کی فلنگ جو ہے وہ پرپیئر کر لیتی ہوں میں نے کڑھائی میں دو ٹیبل سپون آئل لیا اس میں میں نے چکن ڈال دیا ہے یہ میرا کافی سارا چکن تھا آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہے یہ میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے شیٹ کر کے وہ میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں کیرٹ سیڈ کر دوں گی اس لیے کیونکہ کیرٹس کو تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لگتے تو میں چکن کے ساتھ کیرٹس کو بھی پکاؤں گی اور فرائی کرتی رہوں گی تو کیرٹس کو چکن میں ڈال کے میں نے ایک دو منٹ اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا تھا اور پھر فرائی کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کر ٹین منٹس کے لیے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر اور اس لیے تاکہ کیرٹس جو ہیں وہ تھوڑا سی ہارڈ ہوتی ہیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں کافی حد تک تو یہاں پہ ٹین منٹس ہو چکے ہیں اور میری کیرٹس جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب اس میں باقی سیزننگز ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون چکن پاوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں اور ون ٹی سپون میں نے سالٹ آلیا ہے ساتھ میں میں نے دو تین ٹی سپون جتنا سویا سوز لیا اور اس کو بس یہی مسالے اس میں جائیں گے اور زیادہ نہیں جائیں گے بہت کم انٹریڈینٹس جائیں گے اس میں اور یہ جو میں نے چیلی گارلک سوز گھر میں پرپیر کی تھی یہ میں نے تین ٹی سپون اس کے بھر کر ڈال دیئے اور اس کو بس چکن میں میں نے مکسی کی اور ساتھ میں میں اس میں اب اپنی پتلی پتلی سیکرٹی ہوئی شملہ میرچ ڈال رہی ہیں اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی سپیگٹی بوائل کر لی تھی وہ ڈال دی ہے تو اس کو بس میں نے مکس کرنا ہے کک نہیں کرنا کیونکہ شملہ میرچ بھی اتنی باریک سی میں نے کٹی ہے کہ اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے سبزیوں کا کرنک چاہیے چکن آلیڈی بوائل تھا گاجر بھی سوفٹ ہو چکی تھی بس میں نے اس کو مکس کیا اچھا سا اور پھر میں نے اس کا جب یہ ہو گیا اچھی طرح سے مکس میں نے اس کو سٹوف کو میں نے آف کر دیا اور آف کر کے میں نے اس میں بانگو بھی کٹی بھی وہ ڈال دی ہے میں نے اور بس اب میں اس کو مکس کروں گی اور یہ میری بہت ہی ٹیسٹی میری سپرنگ رولز کی سٹفنگ جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب بس اب میں اس کو ٹیسٹ کر لوں گی کہ یہ اس کی سیزننگ پر کرا سب ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا تو یہاں پہ میں نے آٹے کو ریسٹ دے دیا تھا اور اب میں اس کے میرے رولز جتنی دیر میں تھنڈے ہوں گے تب تک میں سوری رولز کا جو میرا جو ہے سٹفنگ ہے وہ جب تک تھنڈی ہوگی تب تک میں اس کی شیٹس بنا لوں گی میں نے چھوٹی چھوٹی یہ کافی ساری بالز میں نے بنا لی ہیں تو اس کو اب میں کیا کروں گی ہر بال کو میں ذرا بیل لوں گی بہت اس کو بڑا نہیں بیلنے کی ضرورت بس نارمل سائز میں اس کو بیلیں چھوٹے چھوٹے بالز اس لیے بنائے ہیں تاکہ مجھے شیٹس جو ہیں وہ پتلی پتلی سی چاہیے جیسے بازار کی شیٹس ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو چھوٹے چھوٹے بالز بنائے ہیں اور بس تھوڑا سا بڑھا کر تو میں اس کو رکھتی جاؤں گی اچھا میری ایک شیٹ بن گئی اس کے اوپر میں اچھا خاصا آئل لگا رہی ہوں برش کے ساتھ وہ اس لیے کیونکہ جب میں اس کے اوپر دوسری شیٹ رکھوں گی تو وہ اس کے ساتھ چپک نہ جائے تو اس کو اس ٹکی نے اس سے بچانے کیلئے میں اس کے اوپر میں نے آئل لگایا اور اب اس کے اوپر ڈرائی میدہ تھوڑا سا میں سپرنکل کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں دوسری روٹی اس طرح سے بنا کر ڈال دوں گی تو اس طرح سے پانچ چھ روٹیوں کی لیئر لگانی ہے میں چھ روٹیوں کی لیئر میں نے لگائی ہے اور لگانے کے بعد اس کو بس ہلکے ہاتھوں سے میں نے بڑھا لیا بیل کر اور اب میں اس کو توے پٹا رہی ہوں توے کی جو میری فلیم ہے وہ لو ہے اور جب اس کو ایک طرف سے ڈالیں گے تو آپ کو اس کا کلر چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا جیسے ہلکا سا کلر چینج ہوا تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا روٹی کو اور نیچے سے بھی آپ کو پتا چلنا شروع جائے گا کہ نیچے سے تھوڑی سی پکی اور ہلکے سے بابلز آئیں گے یا نیچے سے ہلکا سا کلر چینج ہوگا روٹی کا تو بس اسٹیج پر لیئر جو ہیں وہ بالکل الگ لگ ہونے لگ جائیں گی اور یہ دیکھیں الگ ہوگی اور یہ کتنی پتلی لیئرز ہیں کہ میری فنگرز اس میں سے نظر آ رہی تھی اتنی مزے کی اتنی زبردست تھے یہ میری رولز کی شیٹ بنی تھی تھوڑی سی گرم ہے دھیان سے اتاریں اس کو رام رام سے اتاریں یہ نہ ہو کہ آپ کے شیٹ پھٹ جائیں بس میں اس کے سائٹ چینج کرتی جا رہی ہوں اور جو نیچے والی سائٹ جو ہے جو طوے پر سیکھی جا رہی ہے اس کو میں الگ کرتی جا رہی ہوں اس طرح سے میں نے جتنے بھی پیڑے بنائے ہیں ان کی میں چار پانچ چھے جتنے بھی آپ لیئرز لگا سکتے ہیں لگائیں اور لگا کر بیل کر اس کو تو پھر اس طرح سے بناتے جائیں اور میں اسی طرح سے اپنی ساری رولز کی شیٹس پرپیئر کر لوں گی تو میری ساری شیٹس بن گی دیکھیں کتنی پیاری بنی ہیں اور کتنی پفیکٹ بنی ہیں میری فنگرز بھی اندر سے نظر آ رہی ہیں اب میں ان کو باقی شیٹس بناتی جاؤ گی جو بنتی جا رہی ہیں نا ان کو میں کلنگ ریپ کر کے یہ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی شوپر ملا پیٹھ نہیں ہے کوئی گیلہ دسترخوان ملا پیٹھ کے رکھیں تاکہ یہ سوکھے نہیں اور میرے ہزبن کہہ رہے تھے مجھے نا ایک کچوری بنا کر دو تو ان کے لیے میں نے یہ جو سٹفنگ رول کی پرپیئر کی تھی اسی سے ہی میں نے یہ ایک کچوری ان کے لیے بنا دی اور اب میں ان کو دینے جا رہی ہوں اچھا تو آپ رول کی فیلنگ کر لیتے ہیں شیٹس میری ساری پرپیئر ہو گئی اور آپ چاہیں تو آپ ایسے ہی آپ کو اس کو کٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پوری گولڈ روٹی کے ہی آپ رولز بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ بس اس کو سائٹ سے آپ اس کو اندر کی طرف ٹرن کریں گے اور آپ کی اس طرح سے فیلنگ رکھ کے رول بن جائے گا لیکن مجھے ویڈیو میں پرپر دکھانا ہے جیسے باہر کی شیٹس ہوتی ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں پیزا کٹر سے میں اس کے ایجز جو ہے اس کو کٹ کر کے اس کو سکیر شیپ میں لے آنگی پیزا کٹر ہونا ضروری نہیں آپ نائف سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ایکسٹر شیٹس میرے پاس بچ رہی ہیں یہ دہی بھلوں کے لیے پاپڑی اور چارٹ وغیرہ کے لیے پاپڑی میں کام آ جائے گی تو میں بس اس کے ایجز کٹ کے تو اس کے میں سکیر بنا لوں گی رولز کی شیٹس بنا لوں گی یہ دیکھیں میری شیٹس بن گئی ہیں اور یہ سب جو ہے یہ پاپڑی کے لیے میں بچا لوں گی اب اس میں فیلنگ کرتے ہیں اور رولز کی فیلنگ کرنی تو سب ہی کو آتی ہوگی موسیقی یہ رولز کی سٹفنگ اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ ہم لوگوں نے نہ ہاف سٹفنگ کے رولز بنائے تھے اور ہاف میں اور میرے ہسپنڈ ایسی کھا گئے تھے تو چلے رولز میں نے بنا لیے اب میں آلو والے سموسے کی فیلنگ پریپیئر کرتی ہوں اس کے لیے پھر میں نے دو تین ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس آئل میں اب میں ڈال رہی ہوں زیرا اور یہ میں نے کرش کیا ہوا جنجر کا وان انچ کا میں نے پیس لے لیا تھا تو کرش کیا ہوا میں نے ادھرک ڈال دیا اور زیرا ڈال دیا بس اس کو مکس ہی کی ہے میں نے اور یہ بوائل کی کر کے میش کی ہوئے یہ آلو ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو بھی بس مکس کرنے اور گرم کرنے پکانا تو ہے نہیں پکے تو ہوئے ہیں یہ اور اس میں اب میں ڈال دوں گی اپنی سیزننگ جو اس میں ڈال لی ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں وان تی سپون بھر کے دھنیا پاوٹر یہ بھونا کٹا ہوا دھنیا اس کو ڈرائی روزٹ کر کے میں نے اس کو پیس لیا تھا گرائنڈ کر لیا تھا اور وان تی سپون آم چور کا پاوٹر وان تی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ساتھ ساتھ مکس کر رہی ہوں کہ جلے نہیں ہو تھوڑا سا آئل مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے آئل اور تھوڑا سا آئیڈ کر دیے وان تی سپون چاٹ کا مسالہ وان تی سپون سوالت ہاف تی سپون حلدی اور ہاف تی سپون میں اس میں گرم مسالہ پہ سا ہوا ڈال رہی ہوں اور بعد سب اس کو مکس کر کے تو اچھی طرح سے جب مسالہ مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس کا سٹوو آف کر دوں گی اور آف کر کے اس میں میں ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈالوں گی چلیں یہاں میں نے سٹوو آف کر دیا ہری مرچیں ڈال دی اور یہ میرے لیمن جو ہے اس میں بالکل جوس نہیں تھا تو آپ آئیڈیے سے آپ ہاف لیمن کا جوس ڈال دیں اور ساتھ میں میں اب اس میں ڈال دوں گی ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور میری آلو کی سٹفنگ بھی بن چکی ہے تو اب بس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے سوموسوں کی شیٹ کیسے بنائی ہیں اچھا جیسے میں نے رولز کے لیے شیٹ بنائی تھی نا ویسے ہی میں نے سوموسوں کے لیے بنائی ہے لیکن سوموسے کی شیٹ کے لیے جو میں نے آٹا گوندا تھا میں دیکھا اس میں میں نے زیرہ اجوائن اور تھوڑا سا آئل بھی ڈالا تھا نمک کے ساتھ تو یہ چیزیں ڈال کر تو بس میں نے سمپل آٹا گوندا اور شیٹ بنائی اور اس کو سوموسوں کے لیے بھی اب اس اوپر ٹنگ کیسے کرنا ہے کہ میں پہلے تو اس کو سینٹر سے کاٹ کرنا اس کے دو حصے کر لوں گی اچھا یہ جو میں نے زیرہ اور اجوائن ڈالا ہے نا اس میں تو اگر آپ آلو کے سوموسے بنا رہے ہیں نا تو تب آپ زیرہ اور اجوائن ڈالیں گے اس کے دو میں اگر آپ نے چکن کی یا کیمے کے سوموسے بنانے ہے پھر کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل آپ نمک ڈالیں اور جیسے رولز کا ہم لوگوں نے بنائی تھی شیٹ ویسے ہی بنا لیں چکن اور کیمے میں زیرہ اور اجوائن اچھی نہیں لگے گی صرف آلو والے میں یہ ڈالیں آپ اچھا تو یہ دیکھیں میرے شیٹس کٹ گئی ہیں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کو نا سائٹ سے ایجز کٹ کریں اور بنا لیں آپ سوموسے لیکن میں ایجز کٹ کر رہی ہوں کیونکہ جس طرح سے بزار سے ملتی ہیں تو میں اسی طرح سے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں وہ والے سوموسے بس اس کی بھی شیٹس جو ہیں یہ پاپٹی میں کام آ جائیں گی اور یہ دیکھیں کتنی دھیڑ ساری میرے پاس سوموسے کیلئے شیٹس بچ گئی ہیں تو اب بس میں ان شیٹس میں فلنگ کرتی جاؤں گی اور رکھتی جاؤں گی یہ میری آلو کی سٹفنگ بھی اچھی خاصی تھنڈی ہو گئی ہے اور اب بس میں فلنگ کر لیتی ہوں اور یہ سوموسے کی بھی جو کس طرح سے فولڈنگ یہ تو اب سب کو یادتی ہوگی کیونکہ سب رمضان میں بناتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیں میں نے کس طرح سے بنائی اگر کسی کو نہیں پتا تو میں نے کس طرح سے فولڈنگ کی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی کیونکہ اگر میں نے اس کو فولڈ کر بھی دیا تو سومٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھل جاتا ہے وہ شیپ نہیں اچھی آتی سوموسے کی تو بس میں نے جو ایکسٹرا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اب بس بناتی جا رہی ہوں موسیقی سوموسوں کی سٹفنگ کم ہو گئی تھی کچھ شیٹس میری بچ گئی ہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں ساتھ میں کیمے کے سوموسے بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں تو اگر میں نے بنائے تو اس کی ریسپی بھی دوں گی آپ کو تو بس یہ ہی تک تھی میری آج کی ویڈیو آج آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ